جادوی کے مطلق مولانا آپ جواب تو بارد دے چکے میں سوال پڑھتا ہوں جادو بلکل ایسے یہ جیسے زہر ہے یا کرانشن کو جیسے یہ اثر کرتی ہے ایسے ہی کوئی بات نہیں جیسے اللہ نے یہ پیدا کی وہ بھی ان کا طور ہے بلکل بھروس پر یہ نا دعائیں ہیں ذکر ہیں آپ کعب احبار کے مطلق بتایا تھے کعب احبار کا میں نے بتایا نا دعائی متاثریف اس کے آخر میں وہاں جا کر دعائے دعائے میں انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ دعا نہ پاکا رہا تھا تو آپ نے یہ ہوگی مزے قدر کی جانتے ہیں جی مولانا بیٹھے ہیں جی جی میں نے سوال پوچھنے تھے دو سوال پوچھنے تھے ایک میں نے پوچھنا تھا کہ ایک صاحب ایمان چاہے جس کو اسلام کو نولیج ہے تو اس کو اسلام میں کتنا حق ہے کہ وہ کسے مسلمان کی اصلاح کے لیے کس حد تک تنقیب کر سکتا ہے مزے کے کتنی تنقیب کا اسلام میں دیا اللہ نے کہ وہ کر سکتا بہن کہہ رہی ہیں کہ تبلیغ کا حق کسے دیا جا سکتا ہے نہیں تنقیب کا تنقیب کیا رہی ہے مزے کے پینٹس پہ کرنا تنقیب یہ ان کو کچھ ایسے کہنا یعنی کہ پیسے کے اسلام کے لیے کہنا تو کتنا حق ہے یعنی کہ اسلام کی بات سمجھانے کے لیے یعنی تبلیغ اور تنقیب ان کا ایک ہی معنی ہے کہ اگر والدین کچھ ایسا عمل کرتے ہیں تو ان کو روکنا ٹوکنا کہاں تک میری لیے مناسب ہے اور میرا کتنا علم ہونا چاہیے کہ میں ان کے سامنے رکاوٹ بن سکوں یا روک بن سکوں یا ان کو کہہ سکوں کہ یہ کام غلط ہے میری بچی کچھ چیزیں تو ایسے ہی اچھائیاں اور برائیاں جن کو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ان کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ بدکاری ہے بےہیائی ہے غلط بات ہے حرام ہے اس پر تو ایک چھوٹا بچہ بھی ٹوک سکتا جو گہر ہی باتیں ہیں علم کی وہ ٹھیک ہے کوئی علم براہ بتا سکتا جاید ہے یا نہ ہے جو سب جانتے ہیں کہ یہ نا جاید باتیں ان پر آپ پر ٹوک سکتے ہیں تور ایادم کے ساتھ ایسا نہیں گستاخت کریں جد نہیں کریں انہیں ضریر و رسوہ نہ کریں پیار اور محبت سے کہیں کہ بھائی یہ باتیں ایک سوال اور پوچھنا تھا کہ مولانا بھائی یہ میری نا سسٹر کی شادی کو چھے سال ہو چکے ان کے حضبن اسٹریل گیا میں ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ میرا بھائی سمجھتا ہے کہ اس قبل اسلام کو بہت نالی ہے وہ لے بھی رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ان کو بھیجنے میں ان کی جو مدد کرو یا کچھ کرو تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے صحابہ ایمان نہیں ہے تو وہاں بھیجنا ہی غلط ہے تو ایسے میں ہم اس کو کیا مطلب کہ کہیں مولانا جیسے آپ بتاتے ہیں کہ غیر ممالک کے اندر اور خاص طور پر ان ممالک کے اندر جانا جسے ہم عرف عام کے اندر کافروں کی حکومت کہتے ہیں کہ جانا مناسب نہیں ہے اپنا دین خراب کرنے والی بات ہے بہت سے وہ بہت اچھے ہیں بات سن لیے آپ کی بات تو اب ان کی جو بہن ہیں وہ وہاں جانا چاہتی ہیں اور ان کے بھائی وہاں نہیں بجوانا چاہ رہے شادی ہو گئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے سے بہن کا جو آج دین کا میار ہے اس سے پیچھے آئیں گے آگے نہیں جائیں اب وہ اس لیے کچھ چاہتے نہیں ہے کہ ان کا کوئی معاملہ حل ہو جائے اور یہ یہی سوال ہے نا آپ کا یہ جو بچی بھائی بڑی زیادتی کر رہا ہے نا کہ بہن کو وہاں بیٹے بھی نہیں اور اس سے اس کی جوان بھی نہیں چھڑاتے اگر ایسے ہی ناراض ہیں اس سے تو اس سے کیا کر طلاق لے لیں خلا لے لیں اس بچی کی کہیں اور شادی کریں مولانا وہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے اس پہ انہوں نے انکار نہیں کیا تو آپ یہ خود ہی بھکتے ہیں جو کر رہے ہیں مضی کہ وہ کوئی عمل نہیں کرتے سوال ہے چیخ نہیں کہ کہ ٹھیک ہے جو بیٹھ ہو ادھری بیٹھے ہو وہ شادی کے وقت بولنا تھا کہ نہیں کرنی ہے کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہو گئے کہ ہمارے زمانے کے لڑکی کتنا بولتی ہیں مضی بھی ٹھیک ہے کرتی تھی تو اس لیے یہی اگر نکاح ہو گیا اور بچی راضی تھی وہ نہیں بولی تو بچی کو بھیجنا چاہیے کیوں نہیں بھیجنا جو مولانا اس سے کوئی ایسا پاک کنونس کر سکیں بیرکل آپ بھیجیں اللہ خیال کریں چلیں ان کو مولانا کے پاس بجوا دیں ادوار کے دن یا جمعرات کا دن بالمشافہ مل لیں گے تو مولانا انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو فائل کر دیں بیان کے ساتھ زیادتی نہ کریں یہ ظلم ہے بیچاری کیونکہ بیرکل آپ بھائی کو بجوا دیں ہمارے ادارے کے لئے جانے ٹھیک ہے زور انہاں کریں گے یہ بہت شکریہ مولانا جادو کے حوالے سے تیسا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیس جادو کے ساتھ کسی فریق کو زیر اطاب بھی لائے جا سکتا ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی آلی اون لائن فتاوہ اون لائن بات یہ ہے کہ میں فیسر آباد سے بات کر رہے ہیں میں کوئی اپنا جو بات ہے گفتو ہے اور میری لمبی ہو تو میں لکھ کر بھی جواب سکتا ہوں ہاں لکھ کے بھی جواب دیں گے تو ہم بھی لکھ کے جواب دے دیں یہ مرکز الحرمین الاسلامی گولبہار کالونی مین ستیانہ روڈ فیسر آباد مرکز الحرمین الاسلامی مرکز الحرمین الاسلامی یہ مین ستیانہ روڈ پر ہے یہ کب سے کب تک ملاقات ہو سکتی ہے روزانہ صبح و نو بجے کے بعد جب مرضی آجائیں ادارہ کھلا ہوتا ہے مولانا سے ملنا ہو تو پھر اتوار کے دینی ملاقات ہوگی اچھا اتوار کے دن کس وقت اثر کے وقت آجائیں جو ملاقات ہو جائے گی مولانا سے اثر یہ اتوار کے دن پر آجائے گی برام ہوتا ہے اسی دن مولانا بھی ادھر ہی ہوتے ہیں نا فیزیکلی بھی جمعیرات کے دن یہ رحمان جیولر ہے نا ستیانہ روڈ پر اس گلی کے اندر ایک ہی مسجد ہے وہاں مولانا جمعیرات کے دن تشریف رکھتے ہیں ایک بجے سے کو چار بجے تک وہاں آجائے میرے بھائی وہاں تفصیل سے ہوگی میں اپنا مسئلہ جانوں وہاں تفصیل سے جان کرنا جائے وہاں تشریف لے آئے انشاءاللہ یہ زیر عطاب والی بات مولانا آپ بتانے لگے تھے ویسے تم ان جملہ اپنے سارے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں جادو سے کیا نہیں ہو سکتا سب جسے اسلام علیکم اسلام علیکم مولانا سر ہے جی الحمدللہ آپ سے بات سنوے ہیں مولانا مرابحہ اور مشارکہ میں کیا فرق ہے کس میں مرابحہ اور مشارکہ اس کی کیا صورتیں ہیں اور کیا یہ اسلامی بین مرابحہ اور مشارکہ نہیں مرابحہ مرابحہ وہ بھی روست ہے مرابحہ نہیں مرابحہ کب پوچھے ٹھیک ہے چلیں مولانا مرابحہ مرابحہ بھائی بیٹی ہے اچھا چلیں دوبارہ مولانا کال آتی ہے پھر ان کا سوال لیتے ہیں تو جادو کے بارے میں شاید آخری سوال ہے یہاں تو مطلب پھر بھی وہی سوال ہے کہ جادو کے زیر اثر کسی کو بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے جب پریشانی میں مقتلہ کیا جائے گا یو بیچارے کو پتا چلے گا کس نے جادو کیا تو پھر منت سمال جی کرے گا کہ یار مرابحہ ساتھ کسی طرح سورا کر رہا ہے جی اسلام علیکم جادو سے پناہ مانگنی تھی بیرکول اللہ اسلام علیکم جی اسلام بات کرنا ہوں یہ فرمائے بھائی تبھی لائن ڈراب ہو گئی تھی میں نے پوچھا تھا کہ مرابحہ میں اور مشارکہ میں کیا فرق ہے اور ان کی عملی صورتیں کیا ہیں اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے اسلامی بینکنگ کے لحاظ سے مرابحہ جو ہے نا بیٹا وہ تو یہ اسلامی بینکنگ یا دوسرے بینکنگ کی کوئی بات نہیں وہ ہے سعودہ کرنے پھر پری کا مرابحہ نہیں کہنا زیر نہیں بے کے بیچے اوپر پڑھنی مرابحہ مرابحہ ری بھونسیس نفعہ کہ آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز میں اس کو دس رپے میں پڑھئے میں اس کے پندرہ لوں گا یا گیارہ لوں گا بتا کر کہ لاغت یہ ہے اتنا نفع لوں گا اس کو کہیں گے مرابحہ اگر تولیہ کہیں کچھنے میں پڑھی اتنے میں جاتا ہوں اس کو کہہ دیں گے تولیہ یہ تو صرف صوفی کے نام ہے یہ حلال حرام کی بات نہیں جہد ہے کہ آپ نفع لے بتاتے ہیں اتنے میں چیز مجھ کو پڑھی ہے میں اتنا نفع لے رہا یہ کھو جائے گا پھر مرابحہ اور اگر آپ جتنے میں لیے ہیں اسی پر دے دیں تولیہ اور کہیں ہوگا کہ آپ لاغت کا ذکری نہ کریں بس ویسے ہی سعودہ کر رہے ہیں یہ سعودے کی بات ہیں مشارقہ ٹھیک ہے مشارقہ اور مزاربہ یہ دو رفض بولنے چاہیے مشارقہ اور مزاربہ اسلام کی کیا صورت ہے میں عرض کرتا جب بھی اسلامی بینکنگ ہوگی سب مریعہ میٹ کر کے بلڈوز کر کے دو ہی باتیں رہیں گی کہ یہاں گھروں میں رقم رکھو یہاں مشارقہ اور مزاربہ ملے یہاں کوئی اور صورت نہیں یہ اس وقت ہوگا جب ہم امریکہ کی طرح سپریم پاور ہوں گے دنیا کے سارے بینکوں کو کہہ دیں گے کہ کسی بینک نے اگر سونج لیا گیا ہم دیسے نجران پر حضور نے چلائی کرنے چلائی کرنے تباہ کرنے گے تم کو کابو میں ہو دنیا ساری کی معیش کہ صرف دو چیزیں چلیں گی اگر خود کاروبار نہیں کر سکتے دو کاروبار ہیں مشارقہ اور مزاربہ مزاربہ کیا کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں آپ کو کاروبار سے پھر کوئی چلک نہیں پیسے کسی دوسرے کو دیں آپ کی رقم ہے دوسرا آدمی جو ہے نا اس کی میند ہے ٹھیک ہے آپ پہ کر لیں مکرم منافع نہیں کتنا لیں گے نہیں نسبت کہ جو نفع ہوگا اس حساب سے تقسین کرے ایک بڑا دو یا تھی ایک کیا جو بھی نسبت یہ مزاربہ ہوگا کہ آپ کاروبار نہیں کرتے کاروبار دوسرا کرتا آپ کا جو ہے نا صرف سرمایہ دوسرے کی نینہ